بسم اللہ الرحمن الرحیم فریج میں رکھ لیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً نکال کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن خواتین و حضرات آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کی نظر میں کچھ غزائیں ایسی ہیں جو ایک بار ڈیپ فریز ہونے کے بعد اگر دوبارہ فریز کی جائیں اور ان کو استعمال کیا جائے روز مرہ کی زندگی میں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا نقصان یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے خواتین و حضرات لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ تو ہماری زندگی کا ایک اہم اور ایک لازمی جز بن چکا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات فریجیاں فریزر کئی کئی گھنٹو بند ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس میں پڑا ہوا کھانا پھل جو بھی اشیاء آپ رکھتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے اور بھوز جاتی ہے خواتین و حضرات خاص طور پر وہ اشیاء جس کو ایک بار ڈیپ فریز ہونے کے بعد دوبارہ فریز نہیں کرنا چاہیے اگر تو آپ گھر پہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سارا دن گھر سے باہر گزار کر آتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فریجیاں فریزر کچھ گھنٹو کے لیے بند نہیں ہوا یعنی فریج اور فریزر میں رکھی جانے والی وہ اشیاء جو غیر منجمن ہونے کے بعد استعمال نہیں کرنی شاہیے وہ ڈیپ فریز ہونے کے بعد دوبارہ فریز تو نہیں ہو رہی ہے میرے دوستو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسی کونسی ٹکنالوجی ہے جو اس کے بارے میں تفصیلات دیتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں بلکہ صرف ایک سکھے کی ضرورت ہے دوستو یہ سادہ سا ٹریک کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پیالے میں پانی لے کر اس کو فریج میں رکھ دیا جائے اور جب وہ برف بن جائے تو اس کے اوپر ایک سکھہ رکھ دیا جائے اور اس کو فریزر میں رکھ دیا جائے اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر تو سکھہ برف کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے تو سب ٹھیک ہے لیکن اگر یہ نیچے بیٹھ چکا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فریج کئی گھنٹے بند رہ چکا ہے جس کے باعث برف پگلی اور سکھہ نیچے سر آ گیا دوبارہ فریج میں رکھ کر فریز کرنا ماہرین کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے اس صورت میں آپ کو وہ تمام غزائیں اور تمام چیزیں فریج سے نکال لینی چاہیے جنہیں دوبارہ فریزر میں رکھ کر فریز کرنا ماہرین کی نظر میں بہت ہی خراب ہے اور مذر ثابت کیا گیا ہے آپ ایک چھوٹی سی ٹرک کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور ناظرین آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ ماہرین نے کون سی غزائیں ڈیکلیر کی ہیں جن کو ایک بار ڈیپ فریز کر کے دوبارہ فریز نہیں کرنا چاہیے تو لگیاتوں آپ کے ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر کرتے چلیں آپ کو بتاتے چلیں ان چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلے نام آتا ہے آئیسکریم کا بردانی ماہرینیں صحت نے کہا ہے کہ آئیسکریم پگلنے کے بعد دوبارہ فریز کر کے کھانے سے زہر علود ہو سکتی ہے اس طرح کرنے سے اس میں قطرناک امراض پیدا کرنے والے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو کے بعد میں کسی موزی بیماری کا باعث بن سکتے ہیں ان ماہرین کا ماننا یہ بھی ہے کہ پگلی آئیسکریم کو دوبارہ فریز کرنے سے سل میمریا ایکولی اور لسٹریا جیسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور ایسی آئیسکریم کھانے سے میدے کی خرابی اور بھو کی کمی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ایسی آئیسکریم کھانے سے شگر مٹاپے کے امراض پڑ جاتے ہیں دوستو واضح رہے کہ ماہرین سہت کی اس تھیوری کی بیس امریکہ میں دوہزار پندرہ میں ہونے والے ایک واقعے میں ملی جس میں امریکی ریاست سنسز میں زہر علود آئیسکریم کھانے سے پانچ افراد بیمار ہوئے جن میں سے تین ہسپتال جا کر دم توڑ گئے اور چنانچہ ماہرین سہت کی اس بات کو مان لینا چاہیے اور اگر لوڈ شیڈنگ یا کسی اور وجہ سے آپ کے فریج یا فریزر میں پڑی ہوئی آئیسکریم پیگل جاتی ہے پر قابل استعمال رکھا جاتا ہے اگر صورتحال بہت مثالی ہو یعنی فریزر بہت اچھا ہے اور کم کھلے تو گوشت چھ ماہ تک قابل استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ بجلی کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور بعض اوقات طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے جس سے گوشت کی حالت متاثر ہو جاتی ہے یہ بات یاد رکھئے جو فریزر کم کھلے کا اور کم بند ہوگا ایسے گوشت کو تین ماہ تک استعمال کرنا ناممکن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن نشین کر لینی شاہی کہ فریزر سے گوشت نکالنے کے بعد وہ صرف اتنی دیر تک ٹھیک رہتا ہے جب تک اس میں سے برف پگلنا ہی جاتی برف پگلنے کے بعد فوری طور پر اس کو پکا لینا بہتر ہے کیونکہ جیسے ہی برف پگل جاتی ہے تو جرسین گوشت پر تیزی سے حملہ کر لیتے ہیں اور زیادہ دیر ہونے کی صورت میں گوشت ہرگز استعمال کے قابل نہیں رہتا خواتین ازاد ایک بار برف پگلنے کے بعد دوبارہ اس کو فریز کرنے سے بھی یہ صحت کے حصولوں کے خلاف ہے خواتین اکثر محنت سے بچنے کے لیے گوشت کی بڑی بڑی ٹھیلیاں بنا کر فریزر میں رکھ دیتی ہیں جس سے اس کے خراب ہونے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی ٹھیلیاں بنا کر رکھ لیں جو کہ روز مرہ کی ضرورت کے مطابق آپ استعمال کریں اور پکا لیں دوستو گوشت کے بعد اگلی چیز کی جانے بڑھتے ہیں جن کے بارے میں ماہرین صحت کا خیال ہے کہ اسے بھی زیادہ دیر تک فریج میں رکھے رکھنا اور پھر زیادہ دیر کے بعد فریج سے نکال کر استعمال کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت قطرناک ثابت ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ غزائیت بک شیز گندم کو سمجھا جاتا ہے اور پاکوہند میں اس کا آٹا نکال کر اس کی روٹی بنای جاتی ہے اس کو مخصوص طریقے سے گوند کر طوے پر پکایا جاتا ہے جب تک ہمارے گھروں میں فریج نہیں تھا تب تک خواتین اتنا ہی آٹا گوندتی تھی جتنا ایک وقت کے لیے استعمال کرنا ہوتا تھا لیکن جیسے ہی سہولیات آنے لگی اس کے ساتھ ساتھ سستی اور کاہلی بھی بڑھنے لگی اور اب ایک ہی وقت میں اتنا آٹا گوند دیا جاتا ہے جو کئی ٹائم کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ لیا جاتا ہے مہارین کے مطابق ایسا آٹا جو فریج میں رکھ کے استعمال کیا جائے وہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کے مطابق فریج میں بہت زیادہ اشیاں کے پڑے ہونے کی وجہ سے ان میں مختلف قسم کے بکٹیریاں پیدا ہو جاتے ہیں جو بڑی آسانی سے آٹے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں اسی لیے اگر آپ فریج میں آٹا رکھتے بھی ہیں تو ایک دن سے زیادہ نہ رکھئے کیونکہ اس سے آپ کو مختلف بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اسی طرح مہارین کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سرے سے ہی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیزیں فریج میں رکھنا ان کو خراب کرنے کے مترادف ہے وہ چیزیں کمرے میں عام درجہ حرارت میں زیادہ فریش رہتی ہیں چلیں آپ کو ایسی غزائی ایشیاں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو فریج میں رکھا جائے تو وہ الٹا خراب ہو سکتی ہے ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے چوکلٹ کا فریزر یا فریج کا سرد درجہ حرارت اس کی سطح کے اوپر ایک جگہ سی بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا قدرتی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دھی بھی ثابت ہوتی ہے اسی طرح مہدین کی نظر میں انار اور پپیدے جیسے پھل فریج میں رکھنے سے بہت جلد خراب ہو سکتے ہیں یہ صحت کے لیے بہت نقصان دھی بھی ثابت ہو سکتے ہیں ان کو کسی کاغذ کی تہیں بنا کر خوش کے جگہ پر رکھنا چاہیے شہد کے بارے میں مہدین کا خیال ہے کہ شہد کو بھی کبھی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی یہ خود ہی ہر حال میں ٹھیک رہتا ہے بلکہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا بس آپ کو اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند رکھنا چاہیے فریج میں رکھنے کی وجہ سے شہد کی کل میں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور دوستو موسم گرمہ میں یہ عام دستور ہے کہ ٹھنڈے خربوزیں کھائے جاتے ہیں خربوزیں کو اگر فریج میں رکھا جائے تو مہدین کا معنی یہ ہے کہ اس میں موجود متعدد انٹی آکسیڈنٹس ختم ہو جاتے ہیں خربوزوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس پھل میں موجود اجزاء جیسے بیٹا کروٹین وغیرہ بڑھ جاتے ہیں جو صحت مند جلد اور بیماری کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں خربوز کی چھنڈی ہوا انٹی آکسیڈنٹس کی نشن اما کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے آلو کی بات کی جائے تو سر درجہ حرارت آلو میں پائے جانے والی نشاستہ کو شگر میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے ذائقے میں ہلکی سی مچھاس آ جاتی ہے آلو کو پنتالیس فورن ہائی درجہ حرارت میں رکھنا بہترین ہوتا ہے یعنی کسی بھی کاغذ کے ٹھیلے میں ڈال کر کج میں رکھنا کافی ہوتا ہے سورج کی روشنی میں رکھنا البتہ اسے خراب بھی کر سکتا ہے پیاز کی بات کرتے ہیں تو اس سبزی کو تازہ رکھنے کے لیے ہوا کی ضرورت بہت ضروری ہوتی ہے لہٰذا کاغذ کے کسی ٹھیلے میں انہیں رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے مگر کبھی آلووں کے قریب نہ رکھیں کیونکہ پیاز میں ایسی گیس اور نمی خارج ہوتی ہے جو آلووں کو جلد خراب کر سکتی ہے چماٹروں کی بات کی جائے تو تھنڈی ہوا چماٹروں میں کیمیکل تبدیلیاں لاتی ہے اور ان کا ذائقہ متاثر بلکہ خراب بھی کر دیتی ہے چماٹروں کو کچن کے کاؤنٹرز پر رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے جہاں ان کا ذائقہ زیادہ عرصے تک برکرہ رہتا ہے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں